ہائی اس اس پروفیسر عمران خان اور اس ویڈیو لیکچر میں آج ہم ایک ایسی چیز کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں جو کہ میری آپ کی ایون کے ہر لیونگ آگنیزم کی سٹرکچر اور اس کے فنکشن کے بنیاد ہے آپ کو معلوم ہو چکا ہوگا کہ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں سیل کے بارے میں سیل بائیلوجی والا یہ یونٹ جو میں سٹارٹ کرنے جا رہا ہوں ون آف دا موسٹ ایمپورٹنٹ یونٹ ہے کوئی بھی ٹیسٹ ہو این ایم ڈی کیٹ ہو پبلسرس کمیشن ہو پیڈرل پبلسرس کمیشن ہو بائیو سے لیٹید کوئی بھی ٹیسٹ ہو تو اس میں سے میکسیمم کوئسن پوچھے جاتے ہیں چونکہ بائیلوجی کی بنیاد ہی یہی ہے اور اگر آپ کی بنیاد اچھی نہیں ہے آپ کو ساری بائیلوجی سمجھ نہیں ہوئے گی سو سٹارٹ کرتے ہوں ہم سیل کے بارے میں سیل کے بارے میں ڈیفرنٹ آئیڈیاز ہوتے ہیں ہم ڈیفرنٹ فیلڈز کے اندر سیل کے ڈیفرنٹ میننگ لے رہے ہوتے ہیں جیسے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سیل کا ایک جو لیٹرل میننگ کیا ہے جو سیل کا لیٹرل میننگ ہے وہ ایک پوٹھڑی ایک اپارٹمنٹ ہے جیسے یہ جیل جو خانہ جات سے تعلق رکھتے ہیں لوگ ان کو پتا ہے ہم کہتے ہیں فلان کو ٹورچر سیل میں بند کر دو تو وہ سیل جس میں تشدد بھی ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ٹورچر سیل سو ہمیشہ اسے بچ کے راہ کریں ایسے کام نہ کریں کہ ٹورچر سیل میں آپ کو جانا پڑے تو سیل کو ہم ٹورٹری کہتے ہیں بند ٹورٹری کو ہم سیل کہتے ہیں پوچھ ہوتے ہیں جہاں پر جو سزائے موت کے جو ہوتے ہیں اکثر ملزم ان کو رکھا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں ٹورچر سیل جہاں پر کسی پر تھوڑا ساتھ ریمانڈ کرنا ہوتا ہے یا ٹورچر کرنا ہوتا ہے اس کو ٹورچر سیل کہہ رہے ہوتے ہیں سو یہ سیل کا ایک مطلب یہ بھی ہے ایک سیل کا مطلب یہ بھی ہے جو آپ کے سامنے ہے یہ کیمسٹری کی زبان میں ہم کیمیکل ٹر میں کہہ رہے ہوتے ہیں کوئی بھی ایک ڈیوائس ہے جو کہ الیکٹری کرنٹ جنریٹ کر سکتی ہے والٹی جنریٹ کر سکتی ہے اس کو ہم سیل کہہ رہے ہوتے ہیں بٹ ایز آئیم بائیولوجیسٹ سو میرے لیے سیل کے معنی وہ ہی ہوں گے جو ایک بائیولوجیسٹ کے لیے ہو سکتے ہیں فار می سیل ایز آ بیسیک سٹرکچرل اینڈ فانکشنل یونٹ آف لائف جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ایک سیل ہے اس کے سینٹر میں نیوکلس ہے سینٹرل پارٹ کو میشہ نیوکلس کہتے ہیں اس کے ساتھ ڈیفرنٹ آگنیلیز ہیں راف انڈوپلازمی کریٹیکل میں یہ چینل سے ہیں رائبوزوم میں موسٹ ابرڈنٹ آگنیلیز میں آ جاتے ہیں کچھ ویزیکل لائک سٹرکچر یہاں پر موجود ہیں کچھ ویزیکل یہاں سے باہر نکل رہے ہیں سیکریٹری ویزیکل کے صورت میں کچھ ویزیکل لائزوزوم بنا رہے ہوتے ہیں کچھ آگنیلیز میٹوکانڈریہ ہیں یہاں پر ایسی فری فلوٹ کر رہے ہوتے ہیں باقی جو فلوٹ فیلڈ پورچن سائٹوپلازم بھی ہے گولجی باڈیز میں جس میں سے بہت سے ویزیکل نکل رہے ہیں سو یہ ایک پوری جو سٹرکچر ہے اس کو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں سیل اب ہم سیل کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جو آج کا ہمارا ٹوپک ہے بہت امپارٹن کنسپٹ اس میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو بائیولوجی کی بیس ہوں گے آپ اگر ان کو ذہن میں رکھیں گے آپ کے لیے بائیولوجی کا کوئی بھی ٹوپک کرنا آپ کے لیے مشکل نہیں رہے گا سو سب سے پہلے انٹرڈیکشن ٹو سیل ہم سیل کو ڈیفائن کیسے کریں گے ہاو کینوی ڈیفائن سیل وٹ اس سیل سو سیل کی ڈیفنیشن کو ایکچولی میں نے ایم سی کیوز بیس پریکٹس کرنے کے لیے کنسپ بیلڈ اپ کرنے کے لیے ایک فیلن دا بلینکس کی صورت میں رکھ بیا ہے یہاں پر آپ نے ورڈ پورٹ کرنے کہ ڈیش ان ڈیش یونٹ آف لائف اس کا سیل سو سیل کیسا یونٹ ہے یہ تو بات ہے سیمپلی تو ہم کہتے ہیں کہ سیل اس یونٹ آف لائف یہ تو سب کو پتہ ہے لیکن کیسا یونٹ آف لائف ہے لائف کی سٹرکچر بناتا ہے یہ سٹرکچر بھی بناتا ہے اور فانکشنل فانکشن بھی کیری اوٹ کرتا ہے سو سیل اس سٹرکچرلل اینڈ فانکشنل یونٹ آف لائف وایڈیز کال یونٹ آف لائف ایک کنسپٹ میں آج سی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یونٹ ہمیشہ وہ چیز ہوتی ہے جو انڈیپینڈنٹ ایگزسٹنس رکھتی ہے جو آزادانہ رہ سکتی ہے جو فری سروائیو کر سکتی ہے سو ہم ہمیشہ یونٹ اس کو کیری ہوتے ہیں جیسے ہم ایک میٹوکانڈریہ کو ایسی رکھ دیں میٹوکانڈریہ ایگزسٹ نہیں کر پائے گا کیونکہ میٹوکانڈریہ کو بہت سے دوسری سبسٹانس کی ضرورت پڑے گی جو وہ باقی آگنالی سے لے رہا ہوگا سو میٹوکانڈریہ کیلہ سروائیو نہیں کر پائے گا اس کو ہم سیل نہیں کہہ پائیں گے اسی طرح سے ہم رائبوزوم کو کیلہ سروائیو نہیں کر پائیں گے اس کو سیل نہیں کہیں گے یونٹ امیشہ وہ چیز ہوتی ہے جو انڈپینڈنٹ ایگزسٹ کر سکتی ہے جیسے بیکٹیریا ایک سیل ہے پورا بیکٹیریا انڈپینڈنٹ ایگزسٹنس رکھتا ہے چونکہ اس کے اندر کلوروپلاس لائک کچھ پارٹ ہوں گے جو کلوروپلاس کا کام کر رہے ہوں گے یعنی کہ فوٹو سنتیسز کر رہے ہوں گے اس میں کلورو فیل ہوگا وہ فوٹو سنتیسز کر سکتا ہے اس میں مائٹوکانڈریا لائک پارٹ ہوں گے لیکن مائٹوکانڈریا نہیں ہوں گے لو مائٹوکانڈریا کا کام کریں گے یعنی ریسپاریشن کر سکتے ہیں تو سو ایک بیکٹیریا کے اندر آپ دیکھیں کوئی مائٹوکانڈریا نہیں ہے کلوروپلاس نہیں ہے کوئی ممبرین باؤنڈ آنگنیلی نہیں ہے بٹ سٹیل بیکٹیریا کین اگزسٹ انڈپینڈنٹلی بیکاز ایٹ کین کیری آؤٹ آل ادھر فنکشنز قcze اس آنگنین چوڑیرین آگسین از آمد زر بیکٹیریا کینش Compose دل ریسپار الاعمال Sou compraش مل قش او اے پ leggم Vیر ای Hideی او دفعنت puesto Ando Bu فشافر ہوتایہ ل hak کی پشرطے والبنیٹ ہے م сторон آی directory которое تتنتی شئ 우리는 بلاいいقی جوائے ہوئی Nby f amazed شلہ ب فتشاف پرسکری and a حال کے شنرپ آیار موازی وائی رکیش رک میری ki خاصل پر حال Jingle اللے کی مانسی عشان پر بلاد علیمہ ceremony جو اللہ لہبد ب quarant So, study of cell is called, we can classify cell biology or we can define cell biology as the study of cell is called cell biology, cell biology, biology means study of living organism and if we study the living organism, particularly their cell, so this is called cell biology and it is also referred as cytology, why term cytos used for cell, so study of cell is called, cell biology or cytology, so option کیا ہوں گے, both a and b, cell biology b, cell cytology کا دوسرا نام کیا ہے, cell biology, so study of cell is called cytology or cell biology, اب ہم آتے ہیں term use per cell, یاد رکھنا cell کے لیے جو general term use ہوتی ہے, ایک term is cyto جو اکثر prefix کے طور پر use ہوگی, prefix مطلب ہوتا ہے جو کسی term کے پہلے لگی ہوگی, جیسے ہم کہیں گے سیل سکیلٹن تو سائٹو سکیلٹن، ہم کہیں گے سیل کا پلازم یعنی تو سائٹو پلازم، سیل کی مومنٹ سائٹو سیز، سیل کی مومنٹ سائٹو سیز، سو سائٹو ورڈ، سیل کی ڈیوین سائٹو کائنیسیز، تو سو ورڈ سائٹو میشہ جہاں پر بھی use ہوگا، کسی بھی term کے پہلے میں، تو اس کا مطلب کیا ہوگا، سیل کو وہ refer کر رہا ہوگا، یعنی وہ چیز particularly کسی بیلان کرے گی سیل سے، جیسے سکیلٹن، اگر سیل کا ہے تو سائٹو سکیلٹن، پلازم یعنی فلیوڈ لائک پارٹ کس کا سیل کا ہے تو سائٹو پلازم، اگر مومنٹ کس کی ہے سیل کی تو سائٹو سائٹو کائنیسیز، تو یہ آپ کو پانچ different ڈیفرنٹ ایمسی کوز میں نے آپ کو بتا دیئے، فلیوڈ آف سیل اس کال سائٹو پلاز، سکیلٹن آف سیل اس کال سائٹو سکیلٹن، مومنٹ آف سیل اس کال، مومنٹ آف سیل اس کال سائٹو سائٹو سیز، اور سائٹو سیز، بلک مومنٹ اینڈو سائٹو سائٹو سسز، بعد میں ڈیٹیل میں ڈسکس ہوں گی، اندوین آف سیل اس کال سائٹو کائنیسیز لیکن ایک اوٹ ٹرم یوز ہوگی بعض کت سائٹ سائٹ ٹرم اکثر کسی بھی سیل کریب پورٹیکللی ہم کسی سیل کے بزاعتے خود وہ سیل ہوگا اگر یہ ٹرم کسی چیز کے انڈ پر لگ گی تو بزاعتے خود کیا ہوگا سیل ہوگا شروع میں لگی ہے تو وہ سیل کا کوئی پارٹ ہو سکتا ہے وہ سیل سے لیٹن کو کام ہو سکتا ہے سو سائٹو پلازمی 씨ل بات نارڈ سیل، تو سائٹو سکیلٹن پر لگ گیا تو آپ کے بزاعتے خود سیل ہوگا جیسے لوکو سائٹ وایڈ بلڈ سیل، ٹرمبو سائٹ کلاتنگ سیل، اریترو سائٹ ریڈ بلڈ سیل، اسی طرح سے نیکس ہم کانڈرو سائٹ کانڈرو سائٹ ہم کس کو کہیں گے کارٹیلیج سیل، اوسٹیو سائٹ بون سیل، ایترو سائٹ ریڈ بلڈ سیل، اپیٹو سائٹ لیور سیل، نیڈو سائٹ سٹنگنگ سیل تو کسی بھی ٹرم کے انڈ پر اگر سائٹ لگی تو وہ سیل کہلائے گا کلیر تو سائٹ لگی تو بزارت ہے خود وہ سیل ہوگا سو اسی سے لیٹن میں نے ایک ایم سی گزاب سے بنایا تاکہ آپ کا کنسیمٹ مزید کلیر ہو جائے ایڈنٹیفائی دا سٹرکچر ویچ ایز آر سیل یعنی یہاں سے آپ نے سٹرکچر ایڈنٹیفائی کرنی ہے جو کہ سیل ہیں ابھی میں نے آپ کو کیا سمجھا ہے ابھی میں نے آپ کو کیا سمجھا ہے اسی طرح سے لیوکو سائٹ یہ بھی کیا ہوگا اسی طرح سے تھرمبو سائٹ کلوٹنگ سیل پلیٹی لیٹس کو کہیں گے سو یہ سارے کیا ہوں گے آل ٹرمز آر ایکچولی سیل کلیر تو یہ پہنٹ آپ نے یاد رکھنا ہے سو وچ من اس ریڈ بلڈ سیل اریترو ورڈ ریڈ سی لیٹیڈ ہوگا تو ریڈ سیل مین اریترو سائٹ وائٹ کلرلیس کے لیے لیوکو تو لیوکو سائٹ وائٹ بلڈ سیل اسی طرح سے تھرمبو کلوٹنگ کے لیٹیڈ ہوتا ہے تو کلوٹنگ سیل یا تھرمبو سائٹ پلیٹی لیٹس سو یہاں تک آج کا یہ مارا انٹرو ڈیکٹری لیکچر یونٹ سیل بائیلوجی کا ختم ہوتا ہے امید کرتا ہوں آپ کے لیے آج کا یہ لیسن بہت ہی مفید ثابت ہوا ہوگا ایک ریکویسٹ ہے آپ سے وہ ریکویسٹ یہی ہے کائنڈلی نالج کی اس چین کو آگے بڑھاتے جائیں اپنے کولیگز کو اپنی کلاس فیالو جتنے بھی آپ کے جو کولیگز ہیں اگر آپ ٹیچر ہیں آپ کے سٹوڈنٹس ہیں ان کو یہ لنک ضرور دیں کیونکہ اس چینل کے ترو آپ کو بائیلوجی کے دا بیسٹ لیکچر پری میں ملنے جا رہے ہیں پورا انٹری ٹیسٹ کا لیکچر ایسے ساتھ ساتھ یہ جو ریکوارڈ کر رہوں اس کو میں انٹری ٹیسٹ پیٹن پر ہی کروں گا پیڈرل بورڈ کے پی کے بورڈ سارے بورڈ کی مکس کر کے ایک لیکچر بناؤں گا جو آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ کرے گا سو ویڈیو کا لنک دوسرے کو لیک تک شیئر کریں اور اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو یہ سبسکرائب اپنے لیے کر لیں کیونکہ نیکس جو ویڈیو آنے والی ہیں وہ اس سے بھی زیادہ آپ کے لیے انفارمیٹیو و ہیلپ فل ہوں گے اپنا بوزدہ کیا رکھیے گا خوش رہے گا خوش رکھیے گا دوام یاد رکھیے گا پھر ملیں گے شلتے چلتے